آج یہاں پر یو اے آرسی کے پریزیڈنٹ جناب شفی بھائی کے بہن احمد آباجی انوان کریں گے میں احمد آباجی کا مختصر سا تعریف کروں گی احمد آباجی دیگر مذہب کے کتابوں سے علم حاضل کر کے ہے احمد آباجی غیر مسلمین کو اچھے انداز میں تیلگو میں دین کی دعوت دیتے ہیں احمد آباجی ڈپلما ان اسلامی کورس میں تاریخ قرآن تاریخ حدیث امور غیب دعوت اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھے انداز میں ٹیچنگ کرتے ہیں آج کا انوان علم اور ہماری کامیابی کی انوان کے لیے احمد آباجی کو مائک پہ دعوت سگن دیتی ہوں الحمد للہ وحدہ السلام و السلام علام اللہ نبی آبادہ ام آباد فعود باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا اِتَذَكَّرُوا الْأُولُ الْأَلْبَابُ رَبِّ شْرَحِ لِصَدْرِي وَيَسِّرْ لِأَمْرِي اَهْلُ الْعُغْدَةً مِنْ لِسَانِيَقْهُ قَوْلِ ہر طرح کی تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسانوں کو علم کی دولت سے نوازا بے حد و حساب درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس آخری امت کے مقلم بنا کر بھیجے گئے محترم صدر جلسہ اور میرے عجیز طالبات اور محترم سامیات اقرام آپ تمام لوگوں کو میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ تمام لوگوں پر سلامتیں رحمتیں برکتیں نازل ہوں میری تخریر یہ ہے کہ علم اور ہماری کامیابی محترم سامیات اقرام علم کا معنی کیا ہے علم جہالت کی زد ہے علم کا معنی جاننے کے ہیں اور کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر مکمل طور سے پا لینے کو علم کہتے ہیں علم دو خسم کی ہیں ایک دینی علم دوسرا دنیاوی علم آج ہم یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں دینی علم کے بارے میں دینی علم اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے روشن دلائیل اور ہدایت کے ساتھ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا متفق علیہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تعریف میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ ہتا کرتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے اور ترمزی شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء اکرم دینار اور درہم نہیں چھوڑے بلکہ اپنے بعد لوگوں میں علم چھوڑا ہے جس نے علم کو پا لیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا حصہ دے دیا مہترین سامیات اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے اعلان کیا تھا ایک سے زیادہ اعلانات بھی ہو سکتے تھے یعنی توہید کا اعلان رسالت کا اعلان عبادت کا اعلان اچھے اخلاق کا اعلان انسانی حقوق کے اعلان لیکن اس طریقے کا کوئی اعلان نہیں تھا سب سے پہلے اعلان علم کی ضرورت اور اس کو حاصل کرنے کا اعلان تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کی ضرورت اور اس کو حاصل کرنے کا اعلان اس لئے کیا تھا کہ وہ چیز بہت ضروری تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الکھ کے پانچ آیتیں نازل فرمائے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی قلق قلق الینسان من علق اقرأ ربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الینسان من علم جعلم اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے اعلان یہ تھا پڑھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا جمع ہوئے قون کے لو تھڑے سے انسان کی تخلیخ کی پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے خلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا محترم سامیات اقرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا علم سیکھنے کی اتنی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ اسلام کا سب سے پہلا حکم علم دین حاصل کرنے کا ہے آئیے قرآن اور حدیث کو متعلق کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کے اوپر دو حقوق فرض کر دیئے گئے ہیں پہلا اللہ کے حقوق دوسرا بندوں کے حقوق اور ان حقوق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے وَآَعْتُ قُلُّ ذِي حَقِّنْ حَقَّعْ اللہ تبارک و تعالی تم پر جتنے بھی حقوق فرض کر دیئے گئے ہیں ان کو ادا کرو یعنی اللہ کے حقوق کیا ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں شاہر بیوی اولاد پڑوسی رشتے داروں کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوقوں کو کتنا اور کیسے ادا کرنا ہے اس کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے جب تک انسان علم دین حاصل نہیں کرتا تب تک اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اور بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ہیں سنن نسائی کی حدیث میں طلب العلم فریضت على کل مسلمہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں گھر سے نکل کر علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں اور اکثر لوگ انہیں ٹوک لگاتے ہیں اور روکنے کی کوششیں کرتے ہیں حالانکہ وہ علم حاصل نہیں کرتے اور دوسروں تک بھی نہیں پہنچاتے جو یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو تانے دینے لگتے ہیں بغیر علم کے انسان زندگی گزارتا ہے تو خود بھی گم رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گم رہا کرتا ہے اے میری ماں اور بہنوں آپ تمام لوگوں کو علم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھانے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے ہم اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ شرک کفر بدتوں میں مبتلا ہیں لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں لوگ شراب جمع زناکاری میں مبتلا ہیں اور ختل چوری زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں اور رشوت کے بغیر جابس نہیں مل رہے ہیں اور سود کے بغیر پیسہ نہیں مل رہا ہے اور والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اکثر لوگ والدین کو اولڈ ایج ہوم میں یعنی بوڑوں کے گھر میں داخلہ دیتے ہیں یہ حیثیت یہ موخہ نہیں ہے تو انہیں گلہ گھوٹ کر یا پانی میں دھکیل کر مارنے کے واقعات ہم نیوز پیپرز میں پڑ رہے ہیں اے میری ماں اور بہنوں عورتیں فیشن کے طور پر بے ہیائی پست کپڑے پہنتی ہیں اور اپنی بچوں کو بھی اسی طریقے سے کپڑے پہناتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کا خطل آپریشنز کے ذریعے کر رہے ہیں اے میری ماں اور بہنوں اتنا ہی نہیں کھئی مسلمان مرتد ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان کے لڑکے لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر کے زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھٹک جا رہے ہیں اس کا حل کیا ہے یہ برائیوں کو دور کرنے والی چیز کونسی ہے کیا یہ برائیوں کو پیسے سے دور کیا جا سکتا ہے یا علم کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیسے سے ان برائیوں کو دور کر سکتے ہیں لیکن اے میری ماں اور بہنوں پیسے سے ان برائیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا بلکہ علم کے ذریعے سے ان برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اس بات کی تاریخ گواہی دے رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے سے پہلے عرب کے حالات آج کے حالات سے بھی بہت برے تھے یعنی شرک بدپرستی کا دور تھا لوگ یک دوسرے کے خون کے پیسے تھے لوگ یک دوسرے کے مال و عزت کے لٹے رہے تھے انتخام در انتخام کے لیے طویل جنگیں لڑھی جاتی تھی اور شراب جوان زنا ان کی زندگی کی لازمی حصہ بن چکے تھے عریانی کا عالم تھا مرد اور عورتیں عریہ ہو کر بیت اللہ شریف کے تواف کرنا باہر سے سواف سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفنانا عام سی بات تھی عورتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ناجائز تعلقات رکھ کر باہر سے فقر سمجھا جاتا تھا بے حیائی کا عالم تھا مسکینوں مہتاجوں بے واموں اور یتیموں کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا اور لوگ ہر یک چیز میں جاہلانہ اور منمانی زندگی گزار رہے تھے ایسے عالم میں جب قرآن شریف کا نزول ہوا اور اسلام نے علم حاصل کرنے کا اعلان کر دیا اس علم نے کئی زندگیوں کو پدل دی لوگوں نے اس علم کو حاصل کر کے ہر یک حقوق کو پہچانا ماں بہن بیٹی کا یہ خاص معاشرے میں عزت بنا اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے لوگوں میں عبادتیں اخلاق معاملات کاروبار میں صدھار آنے لگا اس علم کی وجہ سے لوگ جہالت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے سے سارا عرب کام پتا تھا یہ ایک آیت کے علم نے عمر رضی اللہ عنہ کے زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دی اللہ سبحانہ وتعالی نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا لوگ شراب کسرت سے پیا کرتے تھے جب شراب حرام ہونے کا علم ہوا تو لوگوں نے ایسا پرحص کیا کہ مدینہ منورہ کے گلیوں میں شراب بہنے لگا عورتیں بے ہجاب پھیرا کرتی تھی جب پردہ کرنے کا اعلان ہوا تب عورتیں ایسا پردہ کرنے لگی وہ پہچانی نہیں جاتی تھی اور لوگ مال سے بہت محبت کرتے تھے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے کا علم ہوا تب لوگوں نے اپنی جان اپنی مال اپنے گھر بار سب کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا یہ صاحبہ میں اچانک اتنی تبدیلیاں کہاں سے آئی صرف اور صرف علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آئی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضو انہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پوری طرح راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے پوری طرح راضی ہو گئی تئیس سال کے مختصر عرصے میں اتنی کم وقت میں قرآنی تعلیمات نے حیرت انگیز طور پر عربوں کا کایا پلٹ کر رکھ دیا اس وقت لوگ قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلامی حکومت آ گئی اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا اور اسلام اونچا ہی پہ آ گیا آج اسلامی حکومت نہیں ہے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دوسرے دیشوں اسلام کو نیست و نابوت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین سے دور رہنے کی وجہ سے اے میری ماں اور بہنوں جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک دینی علم سے بہت دور ہیں ہماری معاشرے کے عورتیں علم دین سے بہت دور ہیں اور ہم دنیا کی علم میں تو بہت آگے ہیں لیکن دین کے علم میں اتنا پیچھے ہیں کہ کم از کم نماز تیمم وضوع کا طریقہ تک نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے اے میرے امت کے لوگوں اچھی طرح سے سن لو اللہ سبحانہ و تعالی ان انسانوں سے بڑی نفرت کرتا ہے جو دنیا کے معلومات بہت زیادہ رکھیں اور دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا ایسے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی بہت نفرت کرتا ہے اے میری ماں اور بہنوں ہم شریعت کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ تمام آمال اس انسان کے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ ناکام وہ نامراد ہو جاتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کونسا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کو جاننا پھر سے وہ شخص سوال کرتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں پھر سے وہ شخص تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عمل کے مطابق پوچھتا ہوں تو تیسری علم کے مطابق بتا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہے بے علم کے ساتھ زیادہ عمل بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے مہتر انسامیات اکرام ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک فائدہ دینے والا علم دوسرا فائدہ نہ دینے والا علم اے میری ماں اور بہنوں فائدہ دینے والا علم صرف معلومات کا ذقیرہ نہیں بلکہ اس علم کے ذریعے سے انسان کے اندر تبدیلی آنا چاہیے اس علم کے ذریعے سے انسان اپنے معاملات اپنے اخلاق اپنے عبادات سب کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ علم فائدہ مند علم ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علم کا مطلب خوران کو رسمی طور پر پڑھتے ہیں اور ہم دینی علم جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ایسی علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ابو دعوت کی حدیث میں جس نے علم حاصل کیا مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کی اس علم کی وجہ سے اس علم کو دوسرے تک نہیں پہنچایا اور اس علم کو دنیا کے دکھانے کے لیے حاصل کیا تو اس شخص کو آخرت میں جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا اے میرے ماں اور بہنوں اب دوسرا علم یہ ہے کہ انسان کو فائدہ نہ پہنچانے والا علم اور اس علم کی ذریعے سے انسان کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی یعنی ہم مسلمانوں کے بچے ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں یعنی بیکام سی اے یم یے بی ٹیک یم ٹیک اس طریقے کے ڈگریہ حاصل کرنے والے لڑکے لڑکیوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہیں اور انسانوں کو اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا اس کا بھی علم نہیں سلمانوں کی کیا حالت ہو گئی ہے ہمارے پاس خران پاک کو رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من علم اللہ انفا اے اللہ ایسے علم سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں مجھے ایسے فائدہ نہ پہنچانے والے علم سے بچالے اے میری ماں اور بہنوں دینی علم حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نیامت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دینی علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں یہ فرماتے ہیں کہ یرف اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا العلم درجات علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور علم حاصل کرنے والوں کا درجہ علم حاصل نہ کرنے والوں کے درجے سے بڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عالم کی فضیلت اور یہ ایک عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ علم حاصل کرنے کی تاقید کرتے تھے اے میری ماں اور بہنوں ہم تمام لوگوں کو علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے اے میری ماں اور بہنوں کم از کم انسان تین سوالوں کا جو خبر میں پوچھے جانے والے ہیں اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے یہ تین سوال پورے دین کی تشریحی ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر میں پوچھے جانے والے یہ تین سوالات کو بیہر کر لیں یاد کر لیں جب ہم خبر میں پہنچنے کے بعد یہ تین سوالات کو آسانی سے جواب دے سکیں گے لیکن ایسا نہیں ہے میری ماں اور بہنوں یہ تینوں سوالات کو جواب دینے کے لیے جب ہم سے من رب کا پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہم لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے ورنہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور دوسرا سوال ہمیں یہ پوچھا جائے گا من نبی کا تمہارا نبی کون ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے نبی کون ہے ان کے ساتھ ہمارے معاملات پیسہ رہنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا یہ تمام کا علم ہونا چاہیے ورنہ ہم لوگ یہ سوال کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے اور تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا ما دین کا تمہارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ جواب دینے کے لیے اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کے شریعتیں کیا ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہیں اور اسلام کے اندر کون سے کون سے حقوق ہیں اور کتنا ادا کرنا چاہیے ان تمام کا علم ہونا چاہیے جب خبر میں ہم سے تیسرا سوال ما دین کا پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ جواب دینے کے لیے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کے شریعت کیا ہیں حلال کیا ہیں حرام کیا ہیں اور کون سے کون سے حقوق کو کتنا کتنا ادا کرنا ہے یہ تمام کا علم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ورنہ ہم یہ تینوں سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے اے میری ماں اور بہنوں ہمیں کم از کم یہ تینوں سوالات کو جوابات سیکھیں اور عمل کریں گے تو ہم لوگ اس علم کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکتی ہے یہ علم سیکھیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہی علم آخرت میں ہمیں نجات دلاتی ہے اے میری ماں اور بہنوں علم دین یعنی دین اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ علم سیکھنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے علم حاصل کرنے کے بہت آسان راستیں کئی سارے رکھ دیئے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ وقت کی علم حاصل کرنے کے لئے صرف اور صرف ہمارے دل کے اندر شوق ہونا چاہیے جیسا شوق صاحبہ اکرام میں تھا صاحبہ اکرام میں ایسے صاحبہ اکرام بھی تھے کہ دو صاحبہ اکرام علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک صاحبہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بٹھا کر اور دوسرے صاحبہ اکرام محنت اور مزدوری کرنے کے لئے چلے جاتے تھے اور دوسرے دن پہلے صاحبہ اکرام محنت اور مزدوری کرنے کے لئے چلے جاتے تھے اور دوسرے صاحبہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بائٹ کر علم حاصل کرتے تھے جب دونوں صحابہ اکرام ملتے ہیں تو چھوٹا ہوا علم ایک دوسرے سے بانٹ لیتے تھے ایسا شوق تھا صحابہ اکرام کے اندر ہمیں بھی ایسا شوق ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تین آمال ایسے ہیں جیسے انسان کے وفات کے بعد بھی سواب جاری رہتا ہے پہلا عمل یہ ہے جو انسان صدقہ خیر خیرات کرتا ہے دوسرا عمل وہ ہے جو نیک صالحہ اولاد کو چھوڑے اس کے منے پر اسے دعائے کرتا ہے اور تیسرا وہ ہے وہ علم جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں اے میری ماں اور بہنوں علم کی سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح صحیح سمجھتا فرما صحیح صحیح علم آتا فرما اے اللہ علم سیکھنے کے ہر ایک راستے کو آسان کر دے اے اللہ تیاری راضی کرتا زندگی گزارنے کی توفیق نصیبتا فرما آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ و قیر احمد آباجی علم کی اہمیت اور اس کو حاصل کرنے کے بارے میں بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیبتا فرمائے اللہ سے یہ دعا ہے کہ احمد آباجی کو دنیا اور آخرت میں بہترین عجر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین